کانپور میں ایک عجیب و غریب معاملے میں ہوئے بوال کی چرچہ پورے شہر میں ہو رہی ہے دراصل شہر کے ایک محلے میں دو گھٹوں میں لڑائی ہوئی جم کر لاٹی رنڈے بھی چلے خبر ملتے ہی پولیس بھی موقع پر پہنچی لیکن اس بوال کی وجہ ایک مرگے کو جان کر پولیس بھی حیرت میں پڑ گئی پولیس نے مرگے کو قید میں رکھنے کی ہدایت دی ہے سننے میں معاملہ تھوڑا عجیب لگتا ہے لیکن یہ سچ ہے محلے کے ایک لڑاکو مرگے نے ایسی چوچ ماری کی سامنے والا سخص زخمی ہو گیا اور پھر دو پکچوں میں جم کر لاٹی رنڈے چلنے لگے شرارتی اور لڑاکو مرگے کی سرکت نے بوال کھڑا کر دیا کانپور میں بیٹھور تھا نانترگت ایک محلے میں رنے والے ایک مرگے کی چوچ مارنے کی عادت نے اور اس کے لڑاکو سو بھاؤ نے محلے میں دو پکچوں کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا دونوں پکچے آپس میں پھل گئے جم کر لاٹی رنڈے چلنے لگے ہنگامہ اتنا بڑھ گیا کہ معاملے میں پولیس کو آ کر کاروائی کرنی پڑ گئی معاملے میں کلنالپور اے سی پی ابیشک کمار نے بتایا کہ مرگے کی چوچ مارنے کلے کر دونوں پکچوں میں رڑائی ہوئی تھی جس پر پولیس نے پہنچ کر دونوں پکچوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور دونوں گھٹوں پر کانونی کاروائی کر مرگے کے چوچ مارنے کی بات کو دھیان میں رکھ کر مرگے کے مالک کو سخت ہدایت دی کہ مرگے کو پنجرے میں رکھا جائے مولے کے رہنے والے محمد بکریدی کے پالتو مرگے نے پڑوس کے رہنے والے ارشاد کو چوچ ماری تھی جس سے ارشاد زخمی ہو گئے اور مرگے کی حرکت پر ایک دوسرے سے لڑنے لگے معاملے میں مرگے کے مالک محمد بکریدی نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ اس دن ہم تھے نہیں ہمارے بیٹے نے مرگے کو کھول دی اور اس نے ہمارے پڑوسی ارشاد کو چوچ مار دی اس دن ہم تھے نہیں اور یہ ہمیں جانکاری ہوئی کہ وہ لڑکا آیا ڈوٹی سے اور جو ہے گیٹ کھولا اور گیٹ کے پاس مرگے تھے اندر ہمیشہ رہتے ہیں لیکن جیسے کھولا انہوں نے دھیان نہیں دیا گاڑی اندر سمیں اور باہر نکلا اور ہمارے پڑوس میں وہ نشرت رہتے ہیں اور انہوں نے نکلا اور پیر میں سر چوچ مار دیا کٹنے کے وجہ سے بیباد ہو گیا تھا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا اپلیکیشن وغیرہ لگایا تھا تو دروگا جی مندنہ کے بلائے تھے وہاں گئے تھے وہاں پر بیٹھائی گیا ہاں پلیس آئی تھی آنے کے بعد وہ بلائے چلی گئی ہم تو سر نماز پڑھنے چلے گئے تھے ہم تھے نہیں موقع پہ اور ہم ہائلٹ میں ڈوٹی کرتے ہیں تو ہم نے جیسے کھولایا گیا پندرہ آگست کی تیاری چل لیئے سر تو ہم تو وہاں بیس تھے لیکن وہاں سے ہم نے سارٹ لیپ لکھ کے آئے دو گھنٹے کے لیے اور وہاں پر بیٹھے اور دروگا جی نے کچھ باتیں کی ہم سے اور وہ سائد ان کو پسند نہیں آیا اور ہم باہر چلو باہر چلو تو میں ماتر اتنے کہنے گیا تھا وہاں پر کہ سر ہمارا دو گھنٹے کا سارٹ لیپ ہے اور ہم چلے گئے بیسے اتنی دیر میں ان کو غصہ آ گیا انہوں نے بیٹھا لیا میں اور بیٹھانے کے بعد میں انہوں نے ہمارے چلان کر دی تھا تو کیا رکھتا ہے یہ جانور پاننات گناہ مانتے ہیں اب سر ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم تو پوری بازے سے اس کو بند رکھتے ہیں اس کے پہلے بھی باہر نکل گیا تھا بکریدی کا مرکہ جب کھلے میں رہتا ہے تو اس کی عادت ہے کہ وہ رہ چلتے لوگوں کو چوچ مار کر بری طرح زخمی کر دیتا ہے یہ مرگہ مرگوں کی لڑائی کے کھیل کے لیے تیار کیا گیا تھا لیکن جب اسے پنجرے سے باہر چھوڑا جاتا ہے تو یہ محلے کے لوگوں کو دوڑا کر چوچ مارتا ہے جس سے کئی لوگ پہلے بھی زخمی ہو چکے ہیں اس مرگے نے محلے کے رہنے والے ارشاد کو بھی چوچ ماری اور جس سے وہ زخمی ہو گئے مرگے کی چون سے زخمی ہوئے ارشاد گصے میں آگ پبولا ہو گئے اور بکریدی سے لڑنے لگے ان کا کہنا تھا کہ جب مرگے کی حرکت انہیں معلوم ہے تو اسے پنجرے میں ہی رکھنا چاہئے تھا ایسے کھلے میں وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے جس بات پر دونوں کے بیچ کہا سنی ہو گئی اس بات پر دونوں کے بیچ کہا سنی سے شروع ہوئی بات لاتی ڈنڈو تک پہنچ گئی جس کے بعد علاقائی پولیس کو آنا پڑا لڑائی کی وجہ مرگا ہے یہ بات سن کر پولیس بھی حیرت میں پڑ گئی لیکن دونوں پکشوں پر شانتی بھنگ کی کاروائی کر پولیس نے مرگے کے مالک کو اسے پنجرے میں رکھنے کی ہدایتی ہے ابھی چیت کانگولی دستگ لائک نیوز کانپور موسیقی موسیقی موسیقی